بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چلائے کا ساگ بنانے لگے ہیں آلووں کے ساتھ تو آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ ملکیں بناتے ہیں اچھا یہ گرین بھی ملتا ہے تو گرین کو ہم پہلے رسوی میں بنا چکے ہیں تو میں نے سوچا اس دفعہ ہم لال بناتے ہیں اس کو پہلے ہی دھولی جئے گا کٹنے سے پہلے اور کچھ اس طرح سے اس کو کٹ لیا ہے مدلب زیادہ باریک مت کٹیے گا تھوڑا سا موٹا رہے تو زیادہ بہتر ہے اور اسے میں نے دھو کے چھنی میں رکھ دیا تھا تو یہ اچھے سے سوک گیا ہے آئیں شروع کرتے ہیں اب کڑائی میں ہم دو سے تین چمچ آلیو آلیڈ ڈالیں گے جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا اس میں ایک چمچ زیرے کی جیسے یہ تھوڑا سا سوتے ہونے لگ جائے گا اس میں چار سے پانچ حضرت ہم سوکی لال میچ ڈال دیں گے اور اسے تھوڑا سا سوتے کریں گے پھر اس میں پانچ سے چھے ہم نے چاپ کر کے لکھے ہوئے تھے لسن کے جوئے وہ ڈال دیں گے انہیں تب تک سوتے کریں گے جب تک اچھی سے خوشبو نہیں آ جاتی پھر اس میں ہم پیاز ڈالیں گے دو عدد پیاز میں نے باریک چاپ کر کے لکھے ہوئے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے اب انہیں ہم نے سوتے کرنا ہے ہم نے انہیں کلر نہیں دینا بس ہرکا سا سوتے کرنا جب اس کا کلہ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے تب اس میں ہم نے مسائلہ اٹھ کرنے ایک چمچ گرم مسائلہ آدھی چمچ حلدی ڈالیں گے ایک چمچ لال مرز ڈالوں گی جو میرے پاس ہے وہ تیز اس لیے میں کم ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا اور ایک چمچ زیرہ پاورڈر ابھی نمک اس میں ہم نہیں ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے ایک ادر آلو میں نے چاپ کر کے رکھا ہوا تھا بڑے سائز کا اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے ہیں تو دو ڈالیے گا اور ساتھ میں ایک ادر بڑے سائز کا ٹماٹر اب اسے ہم اچھے سے بھونیں گے پھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم آنچ اس کی دھیمی کر کے اسے ہم تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک چھوڑ دیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے سے گل گیا ہے آلو ابھی گلے نہیں ہوں گے لیکن مسالہ ہمارا اچھے سے گل گیا ہے اسے ایک دو منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے مسالہ بھون گیا ہے اب اس میں ہم نے جو چلائی کا ساگ دھوکے رکھا تو وہ اس میں ڈال دیں گے آلو کی ٹینشن نہیں لیجئے گا کیونکہ وہ چلائی کا ساگ بنے گا ویسے ہی آلو بھی ساگ گل جائیں گے اب اس کی آنچ دھیمی کر کے اسے ڈھککے ہم رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ تک چلائی کا ساگ جو ہے وہ اپنا پانی بھی چھوڑے گا یہ دیکھیں دس منٹ بعد اس میں ہم نے اور پانی ایڈ نہیں کرنا ہے اسی کو دھیمی آنچ پہ ہم نے بنانا ہے اسے پھر دھیمی آنچ پہ ہم اور پانی منٹ تک چھوڑ دیں گے بلکل آنچ دھیمی کر کے یہ دیکھیں پانی منٹ پہ ہم نے بنائی شروع کرنی ہے جو آئل اس میں ہم نے ڈالا تھا وہ الگ ہونا چاہیے یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ہے یہ بھی ہم خوشک کر دیں گے یہ بھوننے میں خوشک ہو جائے گا اور آئل جو ہے اوپر آ جائے گا میں نے آئل کم ڈالا ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جتنا کم یہ لیں جناب ہمارا لال چلائی کا ساگ آلو کے ساتھ تیار ہے زبردست قسم کا اسے مگئی کی روٹی کے ساتھ کھائیں یا چپاتی کے ساتھ کھائیں مزہ آ جائے گا چلیں اس کو سرف کرتے ہیں چلیں جی ہمیں تو بھوک لگی ہے ہم تو کھانے چلے ہیں آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اپنا خیال رکھے گا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور ہو سکے تو لائک اور سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ